اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آج کے جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کابینہ میشن پلان جس کو کہتے ہیں کابینہ میشن پلان انیس او چیالیس کے کابینہ میشن پلان جو کہ انیس او چیالیس کے اندر ہوا اس حوالے سے جو ہے آج ہم نے اس ٹاپک کے اندر جو ہے ڈسکس کرنا ہے کہ کابینہ میشن پلان کیا تھا اور اس کے اندر جو ہے کن کن چیزوں پر جو ہے گور کیا گیا کن مسائل کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کی گئی تو سٹوڈنٹ ساب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کابینہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ لوگ جب آپس میں مل کے کوئی قانون سازی کرتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے حکمت عملی تیار کرتے ہیں افسران وغیرہ ایک سے زیادہ لوگ جب مل کے بیٹھیں گے کسی بھی مسئلہ کو حال کرنے کے لیے تو وہ کہلاتا ہے کابینہ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کیبینٹ مشن کہتے ہیں مقصد پلان کہتے ہیں منصوبہ تو کابینہ مشن پلان جو کہ سولہ مئی تاریخ تھی سولہ مئی اور انیس سو چالس کو برسکیر کے اندر برطانوی گورنمنٹ نے بھیجا کیونکہ اس سے پہلے برطانیہ کے اندر جو ہے ایک کنسرویٹیو پارٹی حکمران تھی کنسرویٹیو پارٹی کی حکومت تھی تو اس نے کافی سارے مسائل مطلب کہ ادھر ادھر جنگیں وغیرہ چھیڑی ہوئی تھی برسکیر کے اندر تماشے کرائے ہوئے تھے پوری دنیا کے اندر تماشے ہو رہے تھے اس وجہ سے برطانیہ کے اندر بھی اس کے برطانیہ کے اپنے ہی لوگ کنسرویٹیو پارٹی کے مخالف ہو گئے کیونکہ حکومت جو تھی وہ کنسرویٹیو پارٹی کی ہی تھی تو اس کے بعد جب الیکشن ہوئے انیس سو پینٹالیس کے بعد جو ہے انیس سو پینٹالیس اور چھالیس کے اندر جو الیکشن ہوئے اس کے اندر جو ہے ایک برطانیہ کی ایک پارٹی تھی جس کا نام تھا لیبر پارٹی وہ جو ہے حکومت میں آگئی تو اس نے جو ہے الیکشن جیتا بھی اسی نعرے پہ ہے اسی بات پہ ہے کہ وہ جو ہے برطانیہ کے اندر اصلاحات کرے گی اور برسکیر کے اندر بھی کیا کرے گی اصلاحات کرے گی جس کو ہم کیا کہتے ہیں لیبر پارٹی کہ کنسرویٹیو پارٹی نے جو ہے تماشے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یہ لیبر پارٹی جب آئے گی تو اس نے جو ہے کافی سارے اچھے کام کرنے ہیں اس نے جو ہے لوگوں کو تسلیت دی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے برسکیر کے اندر بھی چینج لائے گی اور برطانیہ کے اندر بھی چینج لائے گی لیبر پارٹی تو لیبر پارٹی جو ہے لیبر پارٹی انیس سو پینتالیس میں انگلیستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی کہ جب الیکشن ہوئے انیس سو پینتالیس میں اس کے بعد آگئی حکومت میں پہلے تھی کنسرویٹیو پارٹی اس کے بعد آگئی لیبر پارٹی تو وہ آپ کی کتاب سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے کابینہ مشن پلان انیس سو چیالیس کیمبینٹ مشن پلان انیس سو چیالیس انگلیستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی انگلیستان جو ہے برطانیہ کو کہتے ہیں بریٹش بھی برطانیہ کو کہتے ہیں یوکے بھی برطانیہ کو کہتے ہیں انگلیستان بھی برطانیہ کو کہتے ہیں تو انگلیستان کے اندر انیس سو پینتالیس میں لیبر پارٹی کی حکومت آگئی مطلب کہ الیکشن ہوئے جس کے اندر جو ہے کنزرویٹیو پارٹی جس کی پہلے حکومت تھی وہ ہار گئی اور لیبر پارٹی کی حکومت آگئی اور لیبر پارٹی جو ہے کنزرویٹیو پارٹی کو جس بعد پہ ہرایا لیبر پارٹی نے وہ یہی تھا کہ برسگیر کے اندر بھی وہ اصلاحات لائے گی جو خلیج پیدا ہو گئے ہیں تماشی وغیر برسگیر کے اندر ہیں اور اسی طرح جو ہے کنزرویٹیو پارٹی مطلب کہ جنگیں وغیرہ بھی کنزرویٹیو پارٹی کے دور میں ہوئی دوسری جنگی عظیم جو ہوئی 1949 سے لے کر 1945 تک کہ اس پارٹی نے جو ہے صحیح سے نظام نہیں چلایا ہم اچھے سے نظام چلائیں گے اور اس نے جو ہے بڑے مقبول قسم کے نعرے لگائے جس کی وجہ سے کنزرویٹیو پارٹی برطانیہ کی جو ہے ہار گئی اور لیبر پارٹی جو ہے جیت گئی اس طرح لیبر پارٹی کی برطانیہ میں حکومت آگئی برطانیہ حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بیچائینی کی پیش نظر کابینہ مشن بھیجا جو کہ تین ارکان پر مشتمل تھا کہ برسگیر کے اندر جو تماشے وغیرہ چل رہے تھے ہندو اور مسلمانوں کے اندر جو نفرتیں پہل رہی تھی جنگ و جدل تھا قتل و غارت تھا تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے لیبر پارٹی نے ایک کابینہ مشن پلان بھیجا جو کہ تین ارکان پر مشتمل تھا مطلب کہ جو وہ کابینہ تھی وہ جو وفد تھا وہ تین بندوں پر مشتمل تھا تین افسران پر مشتمل تھا وہ برسگیر کی طرح بھیجا کہ برسگیر کے مسائل کو حال کریں اور مسلمانوں اور ہندو کے درمیان جو نفرت کی خلیج ہے اس کو جو ہے کام کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر اکنٹھا کیا جائے اس مشن کے دو بنیادی مقاصد تھے ایک ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے اور دوسری مسلمانوں اور ہندو میں نفرتوں کی خلیج کام کر کے ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی جائے لیکن انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مشن کے دو بنیادی مقاصد تھے ایک یہ کہ ہندوستان کی دستوری حیثیت مطلب کہ قانونی حیثیت جو ہے وہ واضح کر دی جائے اور حکومت کی شکل جو ہے واضح کر دی جائے اور دوسری مسلمانوں اور ہندو میں جو ہے نفرت کی خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکا کیونکہ وہ چاہتے تھے برسگیر کے اندر ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے وہ مسلمان اور ہندو کس طرح ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے تھے مسلم قوم ایک الگ سے قوم ہے وہ اپنی شناخت الگ سے رکھتی ہے رسم و رواج اس کا مذہب ہر چیز ہر حوالے سے مختلف ہے اور ہندو کے تحوار رسم و رواج عبادات مسلمانوں سے ہر حوالے سے مختلف ہے تو وہ دونوں قومیں ایک ساتھ کیسے مل سکتی تھی جس کی وجہ سے یہ کبینہ مشن پلان بھی کیا ہوا ناکام ہوا کیونکہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکی تھی جس کی وجہ سے یہ کبینہ مشن پلان انیس سو چیالیس ناکام ہوا اس کے بعد ہے کہ کبینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے کہ کبینہ مشن پلان جو تھا اس کے جو تین ارکین تھے تین بندے تھے جو تین افسران تھے انہوں نے ہر سیاسی پارٹی صرف مسلم لیگ جو مسلمانوں کی تھی اور کانگریز جو ہندو کی جماعت تھی صرف یہ دو پارٹیاں نہیں تھی کافی ساری پارٹیاں جو ہیں بریسگیر کے اندر کام کر رہی تھی سیاسی پارٹیاں تھیں ان سے جو ہے اس نے کبینہ مشن پلان کے جو بندے تھے انہوں نے الگ الگ سے ملاقاتیں کرنا چاہیے مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور وہ ناکام ہو گئے سولہ مئی انیس اچھالیس کو ان ارکین نے ایک منشوبے کا اعلان کیا جس کے نمائیاں پہلومندرجہ زہل ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ اولا منشوبہ جو ہے سولہ مئی انیس اچھالیس کو جہا ہے پیش کیا گیا بنایا گیا جس کے اہم پہلو جو ہے مندرجہ زہل ہیں نمبر ایک ہے کہ بریسگیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی کہ بریسگیر کے اندر ایک یونین بنائی جائے گی جو امور خارجہ مطلب کہ داخلی اور خارجی اختیارات جس کے پاس ہوں گے کہ بریسگیر کے اندر آنے جانے کے جو اختیارات ہیں یونین کے پاس ہوں گے اسی طرح دفاع کے بریسگیر کا دفاع کیسے کرنا حفاظت کیسے کرنی ہے مواصلات کے پیغام رسانی کے حوالے سے بھی ایک یونین قائم کی جائے گی جو ان چیزوں کو کنٹرول کرے گی دوسرے نمبر پہ ہے مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے مرکزی امور کے جو مین اسمبلی ہے قانون اسمبلی ہے اس کے اختیارات جو ہیں مرکزی امور کے علاوہ مرکزی امور جو ہیں ان کے جو اختیارات ہیں وہ مرکز کے پاس ہوں گے مطلب کہ ویسرائے کے پاس ہوں گے جو برطانیہ کا ویسرائے بریسگیر میں ہوا کرتا تھا اس کے پاس ہوں گے باقی جو تمام اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دیے جائیں گے تیسرے نمبر پہ ہے صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ بہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ آپس میں گروپ بنا لیں جو گروپ آپس میں ملنا چاہتے ہیں وہ ایک گروپ بنا لیں خاص قسم کے گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کر لیں یہ کوئی عجیب سی باتیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ پلان جو ہے ناکام ہوا کہ گروپ بنا لیں اور ہر گروپ جو ہے اپنا دستور بنا لیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنا دستور قانون وغیرہ بناتا پھرے اس کے بعد ہے چوتے نمبر پہ ہر دس سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کسرہ تیرائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں کہ ہر دس سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ کسرہ تیرائے مطلب کہ زیادہ تعداد میں جو ہے کسی قانون کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو دلائل ہیں جو وجوہات ہیں وہ پیش کرنے ہیں اور قانون کو جو ہے تبدیل کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں اور قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں ہر دس سال کے بعد قانون کو کیا کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں جو نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو میں راست اقدام ڈریکٹ ایکشن ڈے انشاءاللہ نیکس ہم جو میں راست اقدام کو ڈسکس کریں گے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈریکٹ ایکشن ڈے تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ